تو دوستو جیسے کہ ہم لوگ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اچھا گھر لیا جائے کہ اچھی سوسائیٹی میں گھر لیا جائے جہاں آبو ہوا اچھی ہو گرینری اچھی ہو اچھی 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 گگنچم بھی مارتے ہوں اور اس میں ہمارا فلیک ہو جہاں اوپر سے دیکھ رہے ہوں اور نظارہ پورے شہر کا بہت ہی سندر آئے تو یہ سب چیزیں تو ہمیں اچھی لگتی ہیں جہاں ہمیں رہنے کا من کرتا ہوں اور ہم پھر وہاں آتے ہیں رہنے کے لیے لیکن اصلی بات تب ہوتی ہے جب آپ گھر کے اندر پہنچتے ہیں اور انہی جیسے سندر گھروں میں جو آپ کا اپارٹمنٹ ہوتا ہے سارے اپارٹمنٹ سے الگ دکھائی دے اس کا انٹیریر سے الگ دکھائی دے تو آج ہم آپ کو دیکھانے کے لیے ایسا گھر دکھا رہے ہیں جس کا انٹیریر اتنا شاندار ہے کہ آپ دیکھ کر کے چونک جائیں گے اور آپ کو ایسا انٹیریر کرانے کا من کرے گا جیسا اب میں آپ کو انٹیریر دکھانے والا ہوں تو آئیے ہمارے ساتھ لیکس چیک آؤٹ دیت ہاؤس جیسے کہ میں نے آپ سے کہا ہم انٹیریر کی بات کر رہے ہوں اب آپ کو انٹیریر دکھانے والے ہیں جو کی انٹیریر ٹچ نے اس گھر کو ترن کی بیسس پہ پورا انٹیریر کیا ہے یہ فرنٹ لک ہے ہمارا گھر کا جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ بڑی سا کلر کے ساتھ یہ دیا ہے سٹینز کے ساتھ جہاں آپ اپنے من پسند چیزیں رہ سکتے ہیں ڈیکوریٹ کرنے کے لیے تو آئیے پھر let us go inside and see what all is here گھستے ہی ساتھ آپ کا سامنا اس دیوال سے ہوتا ہے جس پہ یہ چھوٹے چھوٹے پہے ڈیکوریٹیو رکھے اس میں کینڈلز لگائی رہی ہیں اور اگر آپ دیکھیں اوپر یہ بڑا اچھا ایک ڈون میں بنا کے رکھا ہے بڑا اچھا روف دیئے پال سیلنگ دیئے جو اس پورے گھر کے اپارٹمنٹ کے انٹرنز کو گرینڈ بناتی ہے بہرحال آئیے آگے بڑھتے ہیں let's check this out یہ ایک پہلا بیڈروپ ہے جس کو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور آپ دیکھیں اگر ایک بہت ہی بڑیا لپ دینے کوشش کی بہت ہی سپیشیز بنایا ہے اس کو مطلب جہاں پہ ہیریٹیج سا لپ دکھائی دی رہا ہے جیسے آپ دیکھیں گے آپ پورانی کلاکاری اور جو کلوں کی دیوارتیں اور محلوں کے اندر دکھائی دیتی ہے اس طرح کی شیشے اور اسی طرح کے کچھ وارڈروپ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں کتنی شاندار دکھا رہی ہیں اس روپ کو کتنا اچھا بنا رہی ہیں اگر آپ دیکھیں سارا اور اس طرح سے اس کے میررز جو آج کل گرینڈز بنا دیتے ہیں یہ آپ شیلپ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں انٹیرز اس کمرے کا انٹیرز لک بہت اچھا بنا رہے ہیں ایک بہتی ویلکم مینگ ایک بہتی کوزی پلیس بنا رہے ہیں اور لائٹ شیڈز کی ایک وال ہے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس ایک پورا اچھا کھاسکھر کی دروازہ ہے بالکنی کے لیے یہاں سے روشنی کی کوئی کمی نہیں ہوگی تو اس کا لائٹ دبنا جائے اس لیے ایک ایسا لک دیا گیا ہے اور اگر آپ دیکھیں گے اس طرف اگر آپ دیکھیں بیڑ کے پیچھے یہ دیوار ہے اس سے بہتا اچھا کانٹور دیا گیا ہے ایک بہت اچھا شریڈ اس سے انہینس ہو رہی ہے اور ایسی آپ دیکھیں اگر اس طرف اپنے کمرے کے اگر اس سائیڈ میں آپ دیکھیں گے جو دیوارے ہیں اس پہ بھی وہی شیڈ دیا گیا ہے تاکہ پورے ادھر تک آپ دیکھیں گا تو آپ کو پورا اس میں یہ شیڈ آپ کو دکھائی دے گا اگر جیسے کہ میں نے آپ سے کہا پوری کرسیاں اور یہ سب لگا کے اس کو بہت اچھا لک دیا گیا ہے اولڈ فرنیچرز اس کو لگا کے بڑا چھکری لک دیا جاتا ہے آج کل جسے کہتے ہیں ایک گرانڈ کوئی ایک وال ہونی چاہیے اس طرح سے اگر آپ دیکھیں اس اپارٹمنٹ کے اندر بھی انٹیر ٹیچ نے کوشش کریے کہ ایک اپارٹمنٹ کو کیسے گرانڈ منایا جا سکتا ہے اس لیے پورے اتنا وال پینٹنگ کا کام دکھائے گیا ہے بہت ہی شارپ کلرز کے ساتھ کانٹورز کے ساتھ تاکہ جو گھر کا پورا فیل ہے وہ پریمیم لک کی طرف جائے ایک الٹرہ رچ اس کی طرف لک کی طرف جائے یہ ایک وال ایسی ہے جب ڈرینگ روم کے سامنے آپ بیٹھے ہو تو یہ آپ کو بہت سندر لگتا ہے دیکھنے میں اور ایک اچھی فیل آتی ہے بلکل ڈرینگ روم کے سامنے یہ دیوال ہے تو اس وجہ سے یہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور اب آپ دیکھیں پورے سوفا کا لک جو کی سب انٹیریر ٹچ دوارے ڈیزائن کے ہوئے فنیچر ہے چاہے وہ وال ہنگنگز ہو یا پھر وہ ٹری ہو اس طرح کی چیزیں چاہے وہ کرٹن ہو یہ پانلیگ what پانلیگ all this thing has all been designed بہ انٹیریر ٹچ and i must say that the entire look of the house is not only grand but it's very very beautiful i mean it makes the house all the more livable so people probably اور space کا اتنا چاہ اچھا کیا کیا دیکھئے یہاں پروڈیکٹر لگا ہے اور سامنے وہی دیوال پہ جہاں ایک ارٹیسٹک پینٹ اند بنی ہوئی تھی ابھی وہاں پہ سکرین بھی لگی ہوئی ہے اوپر اس کو نیچے اگر آپ نائیں گے تو وہاں پہ بیٹھ کے آپ مووی بھی انجوائے کر سکے گئے تو یہ ساری چیز یہ بہت اچھی ہے اور جیسے کہ میں نے آپ سکھا جتنے اچھے آرٹیفیکٹ اتنا اچھا لک جتنا اچھا پرنیچر اتنا اچھی پرکٹیکالٹی تو آج کل میررز کا فیشن ہے تو آپ سمجھیں سکتے ہیں یہ آپ کی پروجیکٹر کی سکرین لگی ہوئی ہے یہاں پر جو اس کے نیچے جائے گی تو آپ دیوال اب لیوینگ روم پہ آتے ہیں تو دس is the living room آپ لیوینگ روم کو اگر دھیان سے دیکھیں سیلنگ سے لے کر کے اس میں آپ دیکھیں گے ساری چیزیں بہت ایک منیوٹ میں دیکھیں تو وہ کلیرلی ڈیزائن کیا گیا ہے کچھ چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ایک تو یہ پیچھے کی والرینڈ ہو رہا ہے اس سے آتی ہے سامنے لک آتا ہے اس کا اگر آپ اس کے ورکنگ دیکھیں تو انہوں اتروں سے بڑا اچھا ایک آرٹ بنائے ہوئے اور بیچ میں کچھ پلیٹس جالی گئی ہیں جس سے وہ اور وال کا لک گرینڈ ہو جائے اور سیلنگ کی جو لائٹس ہیں اگر آپ اس میں دیکھیں اس کی سیلنگ کی لائٹس کے ساتھ میں جو بورڈر پہ جو پرنٹ دیا گیا ہے وہ ساری چیزیں بہت منیوٹ وی میں ڈیٹیل میں دکھائی گئی ہیں اور جتنی ضرورتیں تو اتنی ہی لگائی گئے یہ نکھی زیادہ کر کے بھڑ دیا ہو لائٹنگز کا بہت اچھا سپورٹ لیا گیا ہے تاکہ والس پہ یہ سارا آرٹ ورک بہت اچھے سے دکھائی دے یہ ایک بہت اچھی بات ہے تو لیونگ کچھن روم کی جو ہم نے اتنی بات کری لیا ہے یا دائننگ روم کی جو ہم نے اتنی بات کری لیا ہے دائننگ اریہ کی تو کچھن دکھانا آپ کے لیے نیوار ہو جاتا ہے ایک اوپن کچھن ہے جہاں آپ کو ایک ڈائننگ کی ٹیبل بھی دیئے بریک فاس ٹیبل جسے ہم کہتے ہیں اور ادھر پہ دو چیئرز دی ہیں ایک کوشش کی گئی ہے کہ اچھا سمیں سپینٹ کرنے کے لیے مورننگ میں دس میٹھ کا اور پندرہ میٹھ کا آفیس جانے سے پہلے ایک کمپلیٹ ڈیوٹلائزیشن ہو سکے ساتھ ماربلز اور سوچز لگائے گئے ہیں اگر آپ کانٹور دیکھیں پورے کچھن کا ایک بڑے اچھے ٹیم جو ہم نے شروع میں گھر کے سٹارٹنگ میں دیکھا تھا وال پر اسی کلر کو سپورٹ کیا ہے تاکہ وہ کلر کی فیل پورے گھر میں رہے اور کلر بھی بہت پڑا پیارا سا کلر چھوز کیا گیا ہے تو یہ ایک بہت ہی فائن انٹیری ڈیکوریٹر کی پیچان ہوتی ہے کہ کون سا کلر گھر کے تھوڑا بہت ایکسٹیری میں بھی اچھا لے گا اور تھوڑا انٹیری میں بھی اچھا لے گا تو یہ ایک بات ہے اب میں آپ کو کچھ فرنیچر کی امپورٹنٹس دکھاتا ہوں جیسے آپ دیکھیں اگر ایک ایک بڑا اچھا سٹورج اسپیس اس میں بنایا گیا جس میں آپ کی ساری شیلس اگر جو ہیں آپ کی نکلتے آرام چاہ جاتے ہیں آپ کو اس آمان نکالنا چاہے آپ نکال سکتے ہیں تو یہ چیز کا یوز کیا گیا اس کو اس کو کچھن کی پریکٹیکلٹی کو بڑھانے کے لیے ایسی آپ دیکھیں سارا اوون میکروویے سب کچھ دکھا گیا ہے اس پیشلی یہ ٹیبل لگائی گئی کہ آپ کو یہاں سے نکال کے پیش بہا رکھنی پڑے اس اچھا میکروویے میں رکھنے اس کے ساتھ سب بڑا اچھا کونٹور دیا ہے ساری چیزیں بہت شاندار ہیں جیسے بھی ہوتا ہے موڈیلر کچھن ہے پورا کا پورا اور سوفٹ پوش ہے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا آپ کو آرام سے ایسے چھوڑ دینا ہے اور وہ چلا جائے گا اسی طرح سے یہ اگر آپ اوپر کی کیابنٹس بھی دیکھیں تو جو ڈور ہینڈل سے بڑے کنوینیٹ ہیں وہ بڑے سام سے موڈ ہو رہے ہیں اور اس پیس ایک شلو میں تین رو کی تھی ہے ایسی کارنر کا جو لکھ ہے وہ بڑا انہانس کیا ہوا دیا گیا ہے تو اگر آپ دیکھیں ساری چیزیں بہت ڈیٹیل نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی لیڈی کے لیے مشکل ہے کسی بھی جگہ کو آپریٹ کرنے میں تو سب کچھ چیزیں ہینڈے سے سوفٹ ہے ایک دم تو یہ ساری چیزیں بہت اچھی ہیں اگر آپ یہ اپروچبل distance پہ رکھا دیا ہے تاکہ کسی بھی لیڈی کو دکھت نہ آئے کوئی بھی چیز آپریٹ کرنے کے لیے اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں جو بقاعدہ sink ہے اس کی location اس کا usage بھی بہت پیارا ہے یہ ساری چیزیں انٹیر ٹچ جب کوئی گھر میں انٹیریر کرتے ہیں تو اس کے بارے میں سوچتے ہیں اس کو کیسے lights کو دینا کچھن کے اندر کتنی اپورٹنٹ ہوتی ہے کچھن میں light اور اس کے ساتھ لکھ دینا تو وڈن پورا سیلنگ دی گیا ہے تو these are very small and minute things جو باہت میں سمجھ جانتے ہیں جو گھر بن جاتا ہے لیکن اچھے لگتی ہے جیسے یہ کاؤنٹور اب جہیں تو بڑا اچھا سا ایک shade دیا گیا ہے lighter shade اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں بھی window ہے جس کو آپ کو blinds کے تھروں انہوں نے cover کر رکھا ہے اسے room میں cozy feeling آ رہی ہے اچھا سردیاں ہیں بہار تو یہ تھوڑا posy بنا رہا ہے آپ کو foggy weather بہار نہیں دکھائی دیتا تو یہ اچھی بات ہے تو اب آگے پڑھتے ہیں اپنے bedroom 2 کی طرف اور یہ dressing room میں اس کے بیچ میں ایک wall تھی جس کا بہت ہی شاندار use کیا گیا ہے اگر آپ دیکھیں پورا ایک bar counter بنایا گیا ہے اس bar counter کا the best thing is this it has a good width so what has been done by interior touch is that they have enhanced this wall in terms of making it as a bar counter so if you see it has an albira for glasses it has a wine shelf in it here and then plates and a saucer rack then it has glasses table it has some very amazing stuff in terms of storing the you know snacks and keeping the glasses of wine and beer and all that so بہت اچھا ایک جگی کا utilization کر کے دکھایا ہے otherwise ایک wall تھی اور اس کو پورا باہر بنا دیا تو ایک جگے کا صحیح utilization ہوا ہے let's go to this bedroom in fact تو یہ ہمارا ایک bedroom ہے جہاں آپ دیکھیں یہ بڑا اچھا paint کے ساتھ یہ دیوال کی گئی ہے print دیا گیا ہے اس کو اور اگر آپ دیکھیں پورے اس میں lights بڑی شاندار لگائی گئی ہیں یہ بھی ایک balcony ہے جس کو کوزی سا sitting area بنا دیا گیا جس میں کہ آپ ایک طرح wooden panel دیکھیں گے لگے ہوئے ہیں اور اس سائی تو پورا wooden panel لگا ہوا ہے آپ دیکھئے یہ light بڑی پیاری سی لگا رکھی ہے ساتھ میں یہ blinds دی گئے ہیں یہ پورا open area ہے یہ balcony کے area ہے تو you have immense light coming from this side and this side which is covered by blinds in the morning you can open this and then the entire sunlight is at your bed this is a great thing اس کے علاوہ شام کو جب آپ اسے بند کر دیتے تھے تھنڈ کی feeling کے لیے آتی ہے lights اس کو بہت اچھا بیٹھنے لائے باہل دیتی ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے ساتھ میں furniture آپ دیکھ رہے ہیں پورا bed کیا ہوا ہے interior touch آپ دیکھ رہے ہیں کتنا match کر رہا ہے ساری چیزوں کے ساتھ تو یہاں تک کہ یہ جو switches ہیں اس کو بھی رنگ کو use کیا گیا ہے کہ آپ اچھے stands کو use کیا ہے اس طرف تاکہ آپ اس میں آرام سے remote رکھ سکتے ہیں mobile phone چھوٹی چھوٹی elements ہیں جو اگر آپ کو دیکھاؤں میں bathroom کی طرف تو کوشش یہ کی گئی ہے کہ bathroom سے کوئی بھی پانی باہر نہ آئے جتاں ڈرائی رہ سکتا ہے bathroom ڈرائی رہے اور اس لئے بات کیون دیا ہے ایسی ساری چیزوں میں ادھیان رکھا جائے کہ basically آپ کا bedroom water کے اس پر impact میں آئے آئیے آپ کو dressing room دیکھاتے ہیں آئے پسیلی لائک ڈس 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 ان ڈس 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 бан ساریز and all this here پورا اپنے کپڑے آپ آرام سے رکھیں جو بھی آپ چاہتے ہیں ویزیبیلٹی پوری all around ہے اس کے ساتھ ساتھ سارا ساتھ wall کے اندر دیا ہوا ہے اتنا اچھا بنا کر کے اس پر light لگا رکھی ہے built inside تاکہ آپ کو روشنی کے اندر کمی نہ پڑے اور آپ select کر سکتے ہو جو بھی چیز آپ چاہیں یہ کانچ کا وہ ہے تاکہ ویزیبیلٹی کے لیے تو آپ کو ہنکچپ اٹھانی ہے ٹائی اٹھانی ہے بیٹ اور اس جگہ ہر جگہ بقاعدہ پورے شرمز ہیں جس کے اندر light جل رہی ہے یہاں آپ کو کوئی بھی پرشانی اس طرح کی نہیں آئے گی جہاں آپ کو کوئی جھوننا پڑا تو یہ انٹیری کی بہت اچھی سوچ ہوتی ہے جو life کو آگے آرامدائق بناتی ہے اور رہنے کو مجدار تو that's the whole idea if you see this is a beautiful almiro which has come out of this wardrobe space پورا دیوال کے ساتھ utilize کیا گیا ہے کچھ بہت سے ہے نہیں اس کے ساتھ ہی اتنے آرام سے آپ کا workable hangers اور ساری چیزیں بنا کے with inbuilt lights so the idea of showing all this is basically that this is a dressing room but small space has been made big only to ensure ki lot of things you can store it in here and dress yourself well آئیے آپ کو bedroom 2 دکھا دیتے ہیں تو یہ جیسے کہ میں آپ سے بتائی تھا کہ یہ living area ہے یہ kitchen ہے i really like these three lights اور یہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور kitchen کا look کیسا آ رہا ہے یہ بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا in fact میں چاہوں گا آپ مجھے how about living room the walls in the living room یہ work اس کی ضرور کمنٹ کریں اور بتائیں کیسا لگتا ہے آپ کو okay so let's get inside the bedroom 2 جیسے کی میں نے آپ سے کہا ایک بڑا اچھا look on the walls is texture کی وجہ سے آ رہا ہے show pieces سب interior touch میں کی پسند سے لگے ہوئے ہیں اگر آپ دیکھیں آنچ کار اس طرح کی wall clock کا fashion ہے جو بڑی تو دیکھتی ہیں خاصتا سے designing element بھی لگنے لگتی ہے room کے اندر تو یہ ایک look آپ کمرے کا آپ دیکھیں بڑا enhance کر رہا ہے یہ بھی آپ کے blind ہیں جہاں window ہے تو آپ کے room کا اگر آپ شیڈ دیکھیں ساری جگہ lighter shades پر ہیں کہ کہیں بھی sunlight جو ہے اس کی light absorb نہ ہو اور room میں اندھیرہ نہ ہو سارے room کو جگہ آتا رہتا ہے اور وہی طریقی lights کا ایک color بھلائی dark میں ہے pink تھوڑا لیکن pink color ہے تو کتنا بھی آپ dark کر دو light آپ کی enhance ہی ہوتی ہے تو یہ سارا چیز دیا ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں گے پورا contour آپ کا pink میں ہے pink میں آپ کے pink اور golden کے ساتھ آپ کے curtains ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں ان کی balcony انٹیریٹرچ نے اس پہ بھی کچھ کام کیا ہے اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ ایک بڑا سندر سا جہاں آپ کے پاس یہ mosquito mat لگا ہوا ہے جس کے ویسے کوئی mosquitoes کا کوئی problem نہیں ہے ہوا پوری آ رہی ہے لوگ پورا کالنی کا دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پورے کالنی کے پورے آپ کے balcony میں چھوٹے چھوٹے plants ہی لگا رکھے ہیں پیچھے جو یہ لوگ بھی ہے راجستانی ایک فوق وال کی طرح دکھایا ہے جہاں آپ کے paint کی اسی طرح کے کہا ہے آلے بنے ہوئے ہیں تو it it looks very very beautiful that was what I can say it looks really beautiful اور ایک balcony کو وہ ایریہ بنا دی رہاں جہاں آپ کا من کرے جانا is something I believe ادھر بھی پوری لائٹس لگی ہیں جو ابھی نہیں جل رہی ہیں بٹیا you can see the laltin is there لالٹین آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی جو اس پورے balcony کی look کو enhance کر رہا ہے آئیے اور آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ پورا اگر آپ گھر دیکھیں بہت ہی minutest details پہ بنایا گیا ہے جہاں wall پہ کام کرس جگہ پہ show pieces لگانے کس طریقے لگانے ادھر پہ کیا اچھا لگے گا chairs tables اگر آپ یہاں تک اگر آپ پورا bed کا بھی element دیکھئے تو پورا bed میں touch and heel پورا room بڑا soft سی feeling ہوتی ہے اور اچھا لگتا ہے سب دیکھ کر کہ جب آپ coziness بڑھ جاتی اسے گھر میں اور it becomes more lovable as a place where you stay and this is what anybody would require you know جو اچھا گھر لے گا وہ اچھا گھر بنائے گا اور اچھے گھر میں رہنا چاہے گا اور یہ میرا آپ سے کہنا ہے کہ آپ اس چیز کو دھیان رکھیں میں آپ کو ایک بار اور ڈرینگ روم دکھا دیتا ہوں آئیے تو ڈرینگ روم کی کچھ لوگ اس طریقے کی ہے اور جیسے کی میں نے آپ سے بتایا ہر جگہ وال پینٹنگ کا کام ہوا ہے اس جگہ بھی وال پینٹنگ بڑی پیاری سی بنائی گئی ہے وال میرر لگایا ہوا ہے بڑی اچھ اچھ اس طرف میں وال ہنگ گئی ہیں اس جگہ سے بھی آپ درینگ روم کے اندر سے بھی آپ بالکنی میں جا سکتے ہیں اور آپ دیکھئے سارا سب ہونے کے باوزود اگر ایک اچھا سا کانٹور یہاں میں بیٹھے وہ تھوڑی دیر تو اس دیوال پہ کھو جائیں گے تو I'm sure I think these small small things really go very far off by the time you wanted to come inside a house which you really love to go back to love to live in تو کیسا لگا آپ کو یہ پورا ویڈیو اور کیسا لگا آپ کو ہمیں ضرور بتائیے گا اس میں کیا کیا چیزیں آپ کو اچھی لگی وہ بتائیے گا کہا پہ کون سی کمی ہے وہ بھی بتائیے گا بٹ امید کرتے ہیں آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور اس ہی امید کے ساتھ انٹیریر ٹچ کو آپ جا کر کے ان سے انٹیریر کے لیے بات کر سکتے ہیں ان کیا شو پیسے دے سکتے ہیں ان کیا فرنیچر دیکھ سکتے فرنیچر سے یاد ہے مجھے جب گھر کی بات آتی ہے گھر کھری لیجے اس کو انٹیریر کرانا انٹیریر ٹچ شو پیسے انٹیریر ٹچ wall hangings انٹیریر ٹچ wall clock انٹیریر ٹچ فرنیچر انٹیریر ٹچ فرنیشنگ کرتن blinds everything انٹیریر ٹچ ریسٹ ریسٹ ای کن لی 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 لی